نیشنل کانسل فار طب حکومتی پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم پریزیڈنٹ نیشنل کانسل فار طب کے پہلے فری آن لائن سے ماہی سی پی ڈی پروگرام کے تمام شرکا کو خوش آمدید میں حکیم ظلفکار علی ملک ترجمان نیشنل کانسل فار طب آپ سے مخاطب ہوں آج ہماری اس پروگرام کی آخری اور خصوصی کلاس ہے اس کلاس میں حسب وعدہ پروفیسر ڈاکٹر حکیم آسف اقبال صاحب ممبر نیشنل کانسل فار طب چیئرمن فارما کوپیا کمیٹی نیشنل کانسل فار طب ہمارے اس پہلے سی پی ڈی پروگرام جو کہ کلینیکل ریسرچ پہ تھا اس کے بارہ لیکچرز بارہ کلاسز کے سترہ لیکچرز کو مجتمع کر کے اس کی سمری آج پیش کریں گے حسب وعدہ میں نے تمام شرکا سے یہ ارز کی تھی پیشلی دفعہ کہ انشاءاللہ اردو میں اور انتہائی سادہ اور آسان الفاظ میں اس کو پیش کیا جائے گا تاکہ تمام شرکا یہ سمجھ سکیں کہ ہم نے اس پروگرام میں کیا پڑھا اور اس کا کیا مقصد تھا تو یقیناً آج کی کلاس آپ سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی پریزیڈنٹ نیشنل کانسل فار طب محترم جناب عقی محمد احمد سلیمی صاحب اب سے کچھ دیر میں اپنے ابتدائی کلمات میں ریزلٹ کے حوالے سے اور باقی کچھ چیزوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ وضاحت بیان فرمائیں گے یہاں میں ایک اور بھی ارز کر دوں کہ کئی شرکا کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی تھی کہ جتنے لیکچرز ہوئے ہیں تو ان کے نوٹس اگر مل سکیں تو وہ مہربانی کی ہے ہمارے بہت اچھے طبیب ہیں جمن حمیت اسلام طبیہ کالج لاہور کے فارغ التحصیل جناب حکیم رحمان افتخار صاحب انہوں نے یہ صحیح کی میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور انہیں جب مجھے نوٹس بھی جائیں وہ انشاءاللہ کل میں ان کی پی ڈی ایف فائل گروپ میں شیئر کر دوں گا تو آپ تمام شرکاوس سے بھی مستفید ہو سکیں گے باقی سرٹیفیکیٹس کے اجراع اور باقی چیزوں کے حوالے سے پریزیڈنٹ صاحب انشاءاللہ اب سے کچھ دیر بعد جب آپ سے مخاطب ہوں گے تو وہ ڈیٹیل دے دیں گے میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً آپ تمام شرکاہ نے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آئندہ بھی نیشنل کانسل فارٹیب کے پلیٹ فارم سے ہونے والے سی پی جی پروگرامز میں آپ برچر کر حصہ لیں گے تو اب ہم ابتدائے کلمات کے لیے چلتے ہیں محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی صدر نیشنل کانسل فارٹیب کی طرف اور اس کے بعد جو ہے وہ سمرائز لیکچر ہوگا جناب پروفیسر ڈاکٹر حکیم آصف اقبال صاحب کا تینکیو سو مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم و معظم عطیبہ اکرام سی پی ڈی کے پروگرام کے تمام شرکہ اکرام کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم الحمدللہ جو نیشنل کانسل فارٹیب کے زیرے تمام پریزیڈنٹ سی پی ڈی پروگرام شروع کیا تھا ہم وہ مکمل کر چکے آج کے اس سیشن میں اس سی پی ڈی پریزیڈنٹ نیشنل کانسل فارٹیب سی پی ڈی پروگرام کے جو چیف آرگنائزر ہیں جناب ڈاکٹر ڈاسر اکبال ان سے ہم نے درخواست کی کہ جتنا بھی اب تک ہم نے اس سیشن میں سی پی ڈی پروگرام میں تین ماہ میں جو لیکچر پریزیڈ کیے گئے ان کا ایک مکمل خلاصہ بیان کر دیں تاکہ ہمارے جو شرکے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو کوئی بھی کسی قسم کا ابحام رہ گیا ہو تو وہ اس کو دور کر لیں اور مزید کلیرٹی ہو جائے الحمدللہ حکیم ڈاکٹر آسف اکبال چیئرمن فارما کوپیا کمیٹری نیشنل کانسل فارٹیب اور پریزیڈنٹ سی پی ڈی پروگرام کے جو چیف آرگنائزر ہیں انہوں نے اس کا بہترین ایک خلاصہ تیار کر کے آپ کے نظر کیا ہے جو انشاءاللہ میری اس گفتگو کے بعد آپ کو پریزنٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ بہت سارے عطیبہ اکرام نے مجھے ان باکس میں مجھے بھی اور حکیم ظروفکار عزائز صاحب جو ہمارے فوکر پرسن ہیں اس پروگرام کے ان سے بھی اور نیشنل کانسل فارٹیب کے دفتر میں بھی کاؤز کر کے یہ دریافت کیا ہے کہ جو ہمارے سرٹیفکیٹ ہیں وہ کب تک مل جائیں گی تو میں دوستوں پر خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ رمضان جیسے مکمل ہوتے ہیں اور رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں جنہوں نے کوالیفائی کی ہے سی پی ٹی پروگرام کو ان کے سرٹیفکیٹ ان کے نام کے ساتھ جو انہا جاری کر دیے جائیں گے اور آپ کو اسی نی جو سی پی ٹی گروپ کے جو ویٹس ایپ گروپ ہیں ان کے ذریعے اور نیشنل کانسل فارٹیب کی ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے اور نیشنل کانسل فارٹیب کے فیس بک پیج کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ اس سے اگاہ بھی کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ایک ہمارے ایسی پی ٹی پروگرام کے ایک شریک ہیں جو انجمن حمایت اسلام طیبیہ کالج لاہور کے ان ذہین فارغ تحصیل طالب علیوں میں انہوں نے اس پورے جو ہمارا لیکچر سیریز تھی اس کا اردو ترجمہ کی ہے بہت سارے شرکہ نے درخواست کی تھی کہ جو لیکچر پروگرام ہے اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیا جائے تو وہ ایک طالب علم نے ایک ہمارے دوست نے اس کا اردو ترجمہ کر دیا ہے انشاءاللہ وہ بھی اسی جو ویٹس اپ گروپ پہ اس پر بھی شیئر کر دیا جائے گا اور نیشنل کانسل فارٹیب کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی جاری کر دیا جائے گا الحمدللہ ٹیب میں وولنٹیئرز رضا کرانہ کام کرنے والوں کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے جس طرح یہ دوست نے ہمارے خود پر خود اس کا ادو ترجمہ شروع کیا اور اسے مکمل کر کے کانسل کو پریزنٹ کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں الحمدللہ ہم نے یہ پہلا جو سی پی ٹی پروگرام ہے تھوڑی بہت مشکلات کے باوجود بڑی کامیابی کے ساتھ اسے مکمل کیا ہے اور اس کی اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ تمام عطیبہ اکرام جو اس سی پی ٹی پروگرام سے متعلق رہے جھوڑا رہے اور انہوں نے بڑی درچسپی کا مظہرہ کیا یہ آپ کی درچسپی یہ آپ کا جو اس پروگرام کے ساتھ تعلق ہے یہ اصل میں اس کی کامیابی ہے ہم انشاءاللہ حسب وعدہ یہ سی پی ٹی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ ہمارا بہت کوشش ہے کہ مئی سے ہم نیل سی پی ٹی پروگرام جو تشخیص پر ہوگا پیتھالوجی پر ہوگا اور جس میں جو جدید ڈیگنوسٹک ٹیسٹ ہیں مختلف امراض میں کون سے ٹیسٹ کیے رہتے ہیں ان میں کیا ریڈنگز ہوتی ہیں ان کی سٹڈی کیا ہوتی ہے اور کیسے ان کو دیکھنا ہوتا ہے اور پریسکرائب کرنا ہوتا ہے اور ریڈمنڈ کرنا ہوتا ہے میں یہ تمام چیزیں آپ کو انشاءاللہ وہ بتائی جائیں گی اس اس کورس میں اور ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کا اعلان کریں گے بس آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنی اچھی جو تجاویز ہوں اس پروگرام کی کامیابی کے لیے اور دیگر جو موضوعات آپ سمجھتے ہیں نیشنل کونسل فارٹیم کے پریٹ فارم سے اس پر کام کرنا چاہیے اسے بھی ہمیں اگاہ کریں اللہ تعالی آپ سب کامی ناصر ہو میں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں اور دنیا بھار میں طبعہ یونانی قبول بالا ہو اور اللہ تعالی میں عوام کی خدمت کے لیے ہماری جو کعوش ہے سے قبول فرمالے وما علینا اللہ بلاغ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ پریزنٹ سی بی ڈی پروگرام کلنیکل ریسیٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے تمام کانسل کے ممبران کا خصوصاً حکیم محمد احمد سلیمی صاحب حکیم سراد چانڈیو صاحب حکیم انہور شیخ صاحب حکیم ظلفکار زائد صاحب طبیبہ رابیہ صاحبہ طبیبہ علیمہ صاحبہ اور تمام یونیورسٹی کے ان پولیکس کا جنہوں نے اس پورے پروگرام میں اور اس کو مرتب کرنے میں اگزیکیوٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیا اور معاملت کی اس کے علاوہ میں ان تمام شروع کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں جن کی حوصلہ افضائی کی وجہ سے آج ہم یہ اس پروگرام کی تکمیل تک پہنچے ہیں اس کا اس پورے کے پورے پروگرام کے کئی مقاصد سے جو ایک ساتھ سے کانسل کی میٹنگز کے اندر ڈسکس ہو رہے تھے جس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم اطبعہ کے کارناموں کو کس طرح پوری دنیا سے مستفیز کرا سکیں اور کس طرح سے ہمارے وہ بی ایم ایس اور ایم فیل پی ایڈی گریڈویٹس جو ماشاءاللہ پوری دنیا میں مثلا ٹویاما یونیورسٹی میں اور ہارورڈ یونیورسٹی میں اور چائنہ کی مختلف یونیورسٹیز میں جنہوں نے ایم فیل پی ایڈی کی ان تمام اطبعہ کی اور ان تمام ہمارے طبیب ساتھیوں کی جو ماشاءاللہ اس وقت دنیا میں بہت اطبعہ کو متعارف کرا چکے ہیں ان کی ریسٹ سے بھی اپنے موالجین کو روشناس کرایا جائے یہ پروگرام یقیناً ایک بہت بڑی بریجنگ کی ویڈیو رکھتا ہے کہ جس نے تمام بھی ایم ایس کو ایف ٹی جے اطبعہ سے جو اینا کارڈینیٹ کرایا اور بریجنگ کی اور اس کی نظیر کوئی پاسٹ میں ملنا بہت زیادہ مشکل ہے یقیناً ہمارے جو اطبعہ کراہ میں جو ہمارے بزرگ ہیں ہمارے اساجزہ ہیں جو ہزاروں سال سے ہماری طب کے ورثے کو بحفاظت آج تک جنہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے اور ہمارے وہ تمام ٹیلنٹیڈ ریسرچرز جو ماشاءاللہ دنیا میں جن کو میں سے باس کو ینگ سائنٹس کا بھی اوارڈ مل چکا ہے ان سارے لوگوں کو اور کس طریقے سے جگجہ کیا جائے تاکہ عوام الناس طبی یونانی کی حقیقت کو اور اس کی ورث کو سمجھ سکیں اور اس سے فیضیاب ہو سکیں مجھے بھی اس کانسل میں جتنا بھی کام کرنے کا موقع ملا تاریخ میں شاید اس کی نظیر نہیں ملتی جتنی تیزی سے حکی محمد احمد سلیمی صاحب نے بہت سارے مراحل کو طے کر آیا اور ہر میٹنگ ایک سنگ مل کی حصیت رکھتی تھی اور جس کے اندر وہ وہ چیزیں ڈسکس ہوئیں اور اپروو ہوئیں جو شاید آج تک ہمیں جس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے میں تمام یونیورسٹیوں کا خصوصاً محمدیج یونیورسٹی جنہ وومن یونیورسٹی جہودین یونیورسٹی استعمیہ یونیورسٹی بہا بھرپور ہمارے راولہ کوٹ یونیورسٹی تاپونچ یونیورسٹی راولہ کوٹ اور لاہور سے جیسے حکیم ادریس صاحب نے سپیریر یونیورسٹی سے سب نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا جو کے کاملے ستائش ہے اور کوئی بھی چیز شروع میں مشکل ہوتی ہے سائیکل چلانا ہو چاہے سوئننگ ہو چاہے کھانا پکانا ہو لیکن آدمی جب اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہے اور اس کو سیکھتا رہتا ہے اور سنتا رہتا ہے اور اپنی نالیج کو شیئر کرتا رہتا ہے تو وہ اسی چیز کا ایک دل ماہی بھی بن جاتا ہے تو بہت ساری ٹرمینالوجیز اس ریسیٹس میں کے پروسس میں ایسی تھی جو پہلی دفعہ سننے کو ملی اور مشکل تھی لیکن ٹیچنگ is the best way to learn تو جتما جتما ہم این چیزوں کو ایک دوسر سے شیئر کرتے رہیں گے سنتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے ایک سال میں دو سال میں ہمیں بھی سیکھنے میں پندرہ بیس سال لگے ہیں اور موطرم پروفیسر ڈاکٹر حکیم عبداللان صاحب پروفیسر عثمان غنی صاحب اور پروفیسر کیم عبدال صاحب ہمارے جتنے بڑے اسادزہ تھے جو پائنئر آف تکتے ہیں ان لوگوں کی کاویشوں کا یہ بھل ہے حکیم عبدالکرشی صاحب اور سمام وہ بزرگ حضرات جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچنے میں رہنمائی کی اور مدد کی ان کا کنٹیبیشن جو ہے وہ تاہیات جو ہے وہ زندہ رہے گا اور یادگار رہے گا کیونکہ آج کے پروگرام میں ہمیں سارے پورے پروگرام کا جائزہ بھی لینا اور تمام پروگرام کی خلاصہ بیان کرنا ہے تو ہم ون بائی ون سارے پروگرام کو آج اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے پہلا لیکچر ہم نے ریسرچ کے بارے میں سنا تھا کہ ریسرچ کیا ہے ریسرچ کی انٹروڈکشن کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوئی کہ ریسرچ جو ہے وہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے انسان جس طریقے سے سوچتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے ان چیزوں کو آرگنائز کر کے کسی سٹیپس کے اندر داخل کرنا اور ان کی ایسو پیز بنانا یہ ریسرچ کی ایک ڈیفینیشن ہے یہ ایک سسٹیمک کوئیسٹن کو یعنی کہ سوچنے کے انداز کو آرگنائز کرتا ہے مثال کے طور پر سفر کرنا ایک مسئلہ تھا اور کسی شخص نے سفر کرنے کے وزن اٹھانے کے مسئلے کو سوچا سوچا اور پیہ ایجاد ہوا اور سپیہ سے ریل گاڑی ایجاد ہوئی اور ہوای جہاد ایجاد ہوئے یہ ایک کسی شخص نے ایک ہی اوبجیکٹ کو سوچتے سوچتے اور کتنی ویکلز ہیں کتنی طرح کی ویکلز بنا لیں سائیکل بنانی موٹر سائیکل بنانی کارے بنانی تو اس نے اپنی سوچ کو کسی ایک اوبجیکٹ کے اوپر فوکس کیا اور فوکس کرنے کے بعد اس کو حل کرنے کے لئے معلومات جمع کی اور ان معلومات کی روشنی میں کوئی قدم اٹھایا اور کوئی تجربہ کیا اور اس تجربے کی معلومات کی روشنی میں اس نے اس کے کوئی سٹیپ جیزائن کیے اور وہ کسی نتیجے تک بہنچ کے اپنے مسئلے کو حل کرنے میں یعنی کامیہ ہوا اس لیکچر میں ہم نے تین اہم پوائنٹ سیکھے تھے کہ سب سے پہلے سسٹیمک کولیکشن کہ اپنے مسائل کے بارے میں ہمیں جو معلومات ہیں وہ صحیح معلومات جو ہیں ان کو حاصل کرنا پھر ان کی انیبیسز کرنا اور پھر اس سے کوئی نتیجہ اخص کرنا تو پھر اس کے بعد ہماری جو نالج ہے یہ کسی پروفیشنل گود کو حاصل کرنا کرنے کے لیے کوئی ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے اور اس کو پہ پبلش کرنا اور پھر اس کی ریپلیکیشنز کرنا یعنی اس کو مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے مختلف لوگوں کے ذریعے سے ٹیسٹ کروانا تو اس لیکچر میں ہم نے اپنے بہت ساری چیزوں کو سمجھا مثال کے طور پہ ایک زمانے میں لوگوں کو سردی سے بخار ہو جاتا تھا اور تھوڑے عرصے میں وہ مر جاتے تھے تو اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دو چار دن ایک آدمی کو سردی لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے اب یہ ایک ریسٹس قویسٹن منا تو اس کے اوپر کچھ ہائپو تھیسز ڈیویل اپ ہوئے انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ سردی سے مر رہے ہیں جہاں پہ گندہ پانی جمع ہو جاتا ہے جوڑ ہوتے ہیں اب یہ معلومات جمع کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایسی جگہوں پہ بھی لوگ سردی سے مر رہے ہیں جہاں پہ گندہ پانی نہیں ہے جوڑ نہیں ہے تو پھر ایڈینٹی فائی ہوا معلومات جمع ہوئیں تو پتہ چلا کہ کوئی خاص قسم کا مجھشہ پھر کاٹتا ہے تو اس سے پہلے اس بیماری کو انہوں نے میل ایریا کا نام دیا کہ وہ جگہیں جو کہ گندی ہیں جہاں پہ جوڑ ہیں پانی کے جوڑ ہیں یا گندہ پانی جمع ہو جاتا ہے وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ کہہ کہتے ہیں رہنے والے مر رہے ہیں لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس گندے پانی سے لوگ نہیں مر رہے بلکہ اس کے اوپر جو لیونگ پریچرز آ رہے ہیں بچھر مکھیاں ہیں ان کے کاٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ مر رہے ہیں پھر انہوں نے اس کے اوپر مزید معلومات جمع کی اور اس کے ویریبلز بنائے سبجیکس بنائے کہ ایک ہی مچھر کو کئی لوگوں سے کٹھوایا تو کچھ لوگوں کو سردی سے بخار ہوا کچھ نہیں ہوا تو اب ان کا پیسٹن جو ہے وہ ان کی معلومات مہرو ڈاؤن ہوتی گئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایک خاص قسم کا مچھر ہے جس کے کاٹنے سے جو اعلام ملیریا ہو رہا ہے اور اسی دوران ایک خردگین کی ایجاد ہو چکی تھی جس میں دیکھا گیا کہ ملیریا کے مریضوں میں روڈ لائک ارگنیزم جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں اور یہ ارگنیزم اس مچھر کے پیٹ میں بھی موجود تھے تو خیر پلازموڈیم دریافت ہوا پلازموڈیم میں بھی جب مزید ریسرچ ہوتی چلی گئی اور اس کی سٹرٹیکل انیلیسز ہوتی چلی گئی تو پتہ چلا کہ پلازموڈیم کی بھی ایک خاص چائپ ہے جس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ملیریا جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے اسی طرح سے پھر دوسرے لیکچر میں ہم نے سٹیپس پڑھے ریسرچ کے کہ ریسرچ کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں جس کے اندر ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں سب سے پہلے اپنی پرابلم ایڈنٹیفائی کرنی ہے پھر اپنی ترجیہات کو جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے پھر ان ترجیہات میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے اس کے انیلیسز کرنی ہے اس کی جسٹیفکیشن دینی ہے کہ بھئی جس بات پہ ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں یا اپنی سوچ خرچ کر ر ہیں کیا وہ اتنی اہم بھی ہے اور ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے زیادہ اہم کوئی چیز ہم نس کر رہے ہوں اور کم اہم چیزوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہوں مثلا پوریوں کے جناب دس مریض ہیں آپ کے پورے علاقے میں اور پیپٹیکل سر کے یا اچپالیوری کے پانچ ہزار مریض ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی پرائیٹی جو ہے نا وہ غلط سیٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سے ریسرچ کے اندر جو سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلے پرائیٹی سیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ا ایک ہائپوتیسیس ڈیویلپ ہوتا ہے ایک مفروضہ ڈیویلپ ہوتا ہے کہ ہمارے اس مسئلے کو کے جو پریشانی ہیں وہ کیا کہتے ہیں فلان فیکٹرز کی وجہ سے یا فلان رسک فیکٹرز کی وجہ سے ہو رہی ہے ان کی انیلیسز کر کے ان کو یس اور نو کے اندر ثابت کرنا اور اس میں یہاں پر ایک ٹرم ہم نے ڈسکس کی تھی یہاں پر ویریابل تو مختلف قسم کے ویریابلز ہوتے ہیں جیسے کہ جو معلومات حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں ٹاپکس چاہیے ہوتے ہیں کہ کون سے علاقے میں کتنے علاقے ہیں کتنی قسم کے لوگ ہیں کتنی ایج کے گروپس کے لوگ ہیں یہ ساری چیزوں کو ویریابلز کہتے ہیں مسئلہ کوئی چیز جو چینج ہو رہی ہے ڈیٹ چینج ہو رہی ہے ڈیئر چینج ہو رہا ہے یا مثال کے طور پر ایج چینج ہو رہی ہے تو وہ سیکٹر جن کے اندر مختلف قسم کی ویریابلز موجود ہیں ان کو ہم نے ویریابلز کا نام دیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے یہ کہ کون سی ٹائپ کی سٹیڈی جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ٹائپ آف سٹیڈی میں بھی ڈسکس کریں گے وہ ہلپ فول ہے جس کے ذریعے سے ایک شوٹیس بے کے ذریعے سے ہم اپنا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں انٹرونیشن سٹیڈیز وہ ہوتی ہیں جس کے اندر کچھ ہم انٹرونیشن کرتے ہیں کوئی ایک کرنے کے لیے مریض کو کہتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے کہتے ہیں کوئی دواییاں دی جاتی ہیں یہ ایکسپیرمنٹل سٹیڈیز بھی ہوتی ہیں اور پاسی ایکسپیرمنٹل سٹیڈیز بھی ہوتی ہیں یہاں پہ ایک لفظ ان سٹیڈیز کے اندر ہم نے جیسے کہ ڈسکس کیا تھا کہ کچھ ڈسکرپٹک سٹیڈیز ہیں جس میں کیس ریپورٹ کافی ہیں جیسے آپ کے پاس ایک سوریسز کا کیس آیا آپ نے اس کو ٹریٹ کیا اور اس میں کوئی دوائی فائدہ ہوئی ایک اور پیشنٹ آیا لیکن آپ نے اس کو کوئی دوسری دوائی دی اور اس کو زیادہ افاقہ ہوا یہ کیس ریپورٹ سٹیڈیز ہیں اور اس طرح کہ آپ نے دس سوریسز کے کیس ٹریٹ کیا ان کو مختلف دوائیاں دی ہیں اور ان کے مختلف ریپورٹس آئیں تو اس کو ہم کے سیریز کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوریلیشن ہوتی ہے کہ پانچ طبیبوں نے مختلف علاقوں میں سوریسز کے پیشنٹ ٹریٹ کیے اور ان کی آؤٹ ٹاؤن کو سب کو کمپیر کرنا اور پھر اس کے ریس فیکٹر ڈیٹیکٹ کرنا یہ ہماری کروس سیکشنل سٹیڈیز تھیں آئر انلارٹیکل سٹیڈیز یاolesיות سٹیڈیز کی دو ٹائپیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ ایکسپیریمینٹل بھی ہیں اور کچھ اوپزرویشنال ہی ہیں ابزرویشنال میں ہم نے کہ تھا کہ کیس کنٹرول سٹیڈیز ہیں اور کوہارٹ سٹیڈیز ہیں اور ایکسپریمنٹر میں سنگل بلائنڈ ڈبل بلائنڈ اور ٹرپل بلائنڈ سٹڈیز ہوتی ہیں سنگل بلائنڈ میں وہ ہوتی ہے کہ جو دوائی آپ کو تو معلوم ہے لیکن آپ کے مریض کو نہیں معلوم کہ یہ میں نے دوائی دیئے یا کوئی پلیسیگ ہو دیئے یا میں نے ٹرائل کے لیے کوئی دوائی دیئے یا سٹینڈرڈ ڈرگ دیئے مریض کو نہیں پتا اس کو سنگل بلائنڈ کرتے ہیں اور اگر کوئی میرا پروفیسر اپنے آر ایم او کو یا اپنے جونئر طبیب کو کہتا ہے کہ بھئی یہ دوائی چار مریضوں کو چار ملے دیا کے مریضوں کو یا چار آرینڈ ڈیفیشنس کو یہ ڈرگ اے دینی ہے کسی کو ڈرگ بی اور ڈرگ سی اور ڈرگ بی دینی ہے تو اب میں آر ایم او کو یہ نہیں پتا کہ ڈرگ اے میں کیا چیز شامل ہے یا بی میں کیا شامل ہے اس کو ہم ڈبل بلائنڈ سٹڈی کہتے ہیں اور تیسرا ایک کوئی نیوٹرل پرسنپرو فیسر کو لاکے چار دوائے دیتا ہے leur مسئل کو یہ معلوم نہیں ہے اس کے آر ایم او کو بھی یہ معلوم نہیں ہے اس کے مریض کو بھی یہ معلوم نہیں ہے اس کو ٹیسٹ درگ لائی جا رہی ہے کپرروڑ ڈرگ لائی جا رہی ہے اور سٹنٹرڈ ڈرگلائی här پلائی سی بک لا آ را ہے تو یہ ایک ٹریبل بلائنڈ سٹیڈی ہوتی ہے اس میں کے سٹیڈیز بھی اور کے سیریز کے در بھی شامل ہوتا ہے پھر اس سے ہم سیکڑوں مریضوں کو جب یہ اپٹرائل کرتے ہیں ان کا انیلیسس کرتے ہیں اور وہاں سے پھر ہم ایک ڈیٹا پلنگ کرنے کے بعد اس کے ریزلٹس بناتے ہیں بہت ساری سٹیڈیز مل کر یہ گائیڈ لائنز بن جاتی ہیں اور وہ گائیڈ لائنز جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ کا کام کرتی ہیں یہاں پر ایک اہم سٹرم یوز ہوئی تھی رینڈمائیزیشن مینکلیشن کنٹرول اور رینڈمائیزیشن رینڈمائیزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے الٹ اپ اور الٹے سیدھے طریقے سے جو بھی مریض آیا جہاں بھی آیا اور پبلک پلیسز پہ جا کے مریضوں کو پکڑ لیا یا ہاسپیٹل میں سے رینڈم لوگوں کو سیلیکٹ کر لیا یہ مطلب نہیں ہے یہاں پہ رینڈمائیزیشن کا رینڈمائیزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی سٹیڈی رینڈمائیز ہوگی وہ اتنی ویلیڈ ہوگی اور اتنی اہم اور اتنی ورث والی سٹیڈی ہوگی رینڈمائیزیشن کا مثال میں آپ کو یہ دوں گا مثال کے طور پر آپ نے کوئی لاہور کے اندر ایک ایریا سیلیکٹ کیا کہ یہ سیٹلیٹ ٹاؤن ہیں اور سیٹلیٹ ٹاؤن میں آئرین ڈیفیشیٹ سے انیمیا کے پانچ ہزار مریض ہیں اب ان پانچ ہزار مریضوں کے اوپر ٹرائل کرنا ایک مشکل ترین کام ہے کہ میں اتنا میرے پاس نہ وقت ہے نہ میں پاہر ہے نہ اتنی میڈیسن ہے کہ میں پانچ ہزار مریضوں کے اوپر کوئی ٹرائل کر سکوں تو میں کیا کروں گا کہ اس ساری پاپولیشن میں سے ہر طرح کی لوگوں کے کلسٹر بنا لوں گا یا گروپ بنا لوں گا کہ میل کتنے ہیں فی میل کتنے ہیں چودہ سال سے لے کے بیس سال تک کے لوگ کتنے ہیں بیس سے لے کے پچپن تک کے لوگ کتنے ہیں پچپن کے بعد کے یا ساٹھ کے بعد کے لوگ کتنے ہیں اور اس میں سے کتنے لوگ پان اور ہٹکا کھاتے ہیں کتنے لوگ کس پروفیشن سے تعلق کرتے ہیں تو میں نے پوسیبل پندرہ سے بیس گروپ بنا لیے اور ہر گروپ میں سے دس دس لوگ سلیکٹ کر لیے اور ان دس لوگوں میں سے بھی لکی ڈراؤس کے ذریعے تین تین لوگ میں نے سلیکٹ کر لیے اب یہ جو میں نے مثال کے طور پر پانچ ہزار میں سے دھائی سو یا تین سو گریزوں کو میں نے یا میکسیمم پانچ سو گریزوں کو میں نے سلیکٹ کیا اور ان میں سے بھی پھر میں نے ان کے گروپ کو ہاف کر دیا یعنی دھائی سو گروپ کا میں نے جو ایک پاپولیشن بنائی ہے اب ان دھائی سو لوگوں کو جو کہ اپنے اپنے گروپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جب ان کے اوپر میں کوئی میڈیشن اپلائی کروں گا اور جو ریزلٹ آئے گا وہ رینڈمائز ٹیڈی چلائے گی اور رینڈمائز ٹیڈی اس پوری پاپولیشن پر انکلیونٹ ہوتی ہے جہاں سے ہم نے کلسٹر بنا کے یا گروپ بنا کے یہ پر اسلیکٹ کیا تھے تو رینڈمائزیشن ایک بہت بڑا کام ہے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنے کلینک میں یہ سٹیڈی کیا اور مجھے اس کا یہ فائدہ ملا ہے تو وہ کبھی بھی قابلے قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سٹیڈی کو رینڈمائز نہیں کیا جائے گا اسی طرح کے مختلف علاقوں سے مختلف کلینک سے سینکڑو مریضوں کے گروپ بنا کے اور ان کے اوپر ان کے ریپریزنٹیو کے اوپر ٹرائل کر کے جو نبیہ خص کیا جائے گا وہ رینڈمائز ٹیڈی کر دائیں اسی طرح سے ایک پوزی ایکسپریمنٹل سٹیڈی ہوتی ہے اور ایک ایکسپریمنٹل سٹیڈیز ہوتی ہیں ان کے کچھ لبازمات ہوتے ہیں جن کے بنیاد کے اوپر ہم ان کو سٹیڈیز کی جو ہے ایک لیکچر ہم نے سیلیکشن دار ریسلٹ ٹاپک یہ ایک بہت اہم ہمارا سارے پروگرام کے اندر رہنا وہ بہت ایک اہم پریزنٹیشن تھی اس میں کہ ہمیں اپنا ٹاپک کیسے سلیک کریں آپ ٹاپک سلیک کرنے میں بہت سارے لوگ اپنی آسانیاں دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ معاشرے کے چیلنجز دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو کون سے چیلنجز وہ ہرڈ کر رہے ہیں اور جس میں لوگ ڈیسیبل بہت تیزی سے ہو رہے ہیں یا اماد بہت زیادہ ہو رہی ہیں مثال کے طور پر ضرورت یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ڈینگی فیور جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور سے لوگ ڈیسیبل ہو رہے ہیں یا اماد بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اس میں پپیتے کے پتے جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ کرتے ہیں اب میں پپیتے کے پتے چھوڑ کے گلاب پہ ریسرچ کرنا شروع کر دوں تو لوگ کہیں گے بھئے یہ تو بڑی بیوکوفی کی بات ہے موتیاں پہ ریسرچ کرنی شروع کر دوں اب مجھے اپنا ٹاپک جو سلیک کرنا ہے وہ ایسا ٹاپک سلیک کرنا ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے بھی فول فول ہو اور وہ ہمارے لیے بھی دنی فائدہ منت ثابت ہو تو اس میں سب سے پہلے ہم انٹریسٹ دیکھیں گے کہ اس ٹاپک میں انٹریسٹ گورنمنٹ کی کتنی انٹریسٹ ہے ہمارے معاشرے کی کتنی لوگوں کی انٹریسٹ کتنی ہے اس کی ریلیونسی دیکھیں گے آوائیڈنس آگے ڈوپٹیکیشن دیکھیں گے کوئی ایسا کام نہ کریں جو پہلے سے پروو ہو چکا ہے اور وہ پروون کام کو ہم ریپیٹ کرنا جا رہے ہیں جیسے ہمارے پریزنٹ صاحب کہتے ہیں رینوینشن آب دا بھی یہ چیزیں یعنی کہ جو نہیں ہونی چاہیے کہ جو چیز آلریڈی ایمپلیمنٹ ہو چکی ہے پروو ہو چکی ہے ہم اس کو دعایے چلے جا رہے ہیں دعایے چلے جا رہے ہیں اور ادھر سے جو اصل تقاضے ہیں وہ ہم سے محب ہو رہے ہیں ہاں اپنی فیزیبلیٹی بھی دیکھیں گے کہ کوئی مشکل ٹاسک ہے اس کو ہم نے فیزیبل کیسے کرنا ہے کتنے لوگ اور کہاں کہاں ہمیں الفل سابیس ہو سکتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ایک ریسرچ سٹیڈی آج سے بیس سال پہلے ہیپیٹ آئیٹی سی کے اوپر ڈیزائن ہوئی اور اس وقت میں ہیپیٹ آئیٹی سی کا جو سٹینڈر ٹیسٹ تھا وہ تیس ہزار اوپے کا تھا پانچ سو لوگوں کے پر وہ سٹیڈی کرنی تھی اور اب ریسرچ کا بجٹ کم تھا پانچ ہزار لوگوں کو سکرین کر کے اس میں سے پیشنٹ سٹیک کرنا ہے پھر ان کے اوپر ڈرگ اپلائی کرنا بیفور ڈرنگ آفٹر اور فالو اپ کے اندر یعنی چار دفعوں کا پی سی آئیٹ ٹیسٹ کرانا اب یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ چیلنج تھا تو اب اس کو فیزیبل کرنا بھی ایک ریسرچ کا الگ سے ایک ٹاپک ہے تو اس میں ہم نے ان تمام انجیوز کو جو اس میں انوال تھی ان کو اون بورٹ کیا وہ چیلنج ادارے جو اس کام کے لیے بہت زیادہ مخیر حضرات جو اس کام میں بہت زیادہ انٹریسٹ رکھتے تھے وہ کمپنیاں جو اپنی میڈیسنس کی ریسرچ کروانا چاہتی تھی جب ان سب کو ایز ای ٹیم گیدر کیا گیا تو وہ ریسرچ جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ اس کی ایکسپٹنس ہوئی اور پوری دنیا میں اس دوائی کا فائدہ لوگوں کو پہنچا اس کے علاوہ پولٹیکل ایکسپٹیبیلٹی بھی اس کی دیکھی جائے کسی ایتھنیک گروپ کو یا کسی ریلیجیس گروپ کو اس میں اتراز نہ ہو پاسٹ ایفیکٹی ہو ایتھیکل کنسیڈریشن جو ہے نہ ہو اس کی یعنی کہ ساری کی ساری دیکھی جائیں تو یہ ریسرچ ٹاپک سیلیک کرتے ہوئے ہمیں یہ نہیں کہ اگر کوئی مشکلات سامنے آ رہی ہیں تو ہم اس ٹاپک کو چھوڑ دیں اور وہ ریسرچ نہ کریں بلکہ اس کو فیزیویل بنانے کے لیے پوری ٹیم بیٹھ کے سوچے کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے ایک ٹاپک ہم نے مئیر آف دا ڈیزیز فریکوینسی کا بھی یہاں پہ اپنے اس میں دیکھا تھا جس میں ہم نے ریشو دیکھا پروپورشن دیکھا ریٹ دیکھا امپورٹنٹ اس کے پوائٹ دیکھے پھر پریویلنس دیکھیں دنیا میں جو سب سے اہم ترین سٹیڈیز ہیں اس میں یہ ٹاپک بڑا اہم تھا پریویلنس آب دا ڈیزیزز کوئی بھی ریسرچ کی یا فارمسٹریکل کمپنی یا نیٹرسٹریکل کمپنی جو ہے وہ اپنی ڈرگ لانچ کرنے سے پہلے پریویلنس کی جو سٹیڈیز ہیں اور اس فیکٹرز کی جو سٹیڈیز ہیں وہ پہلے کروائی جاتی ہیں کیونکہ اگر آپ نے پریویلنس اور اس فیکٹر تلاش نیا کیے تو آپ پریوینشن پر کام نہیں کر سکتے اور اس مرض کے بڑھنے کو بھی نہیں روٹ سکتے تو پریویلنس کیا ہے کہ کسی علاقے میں کونسی ڈیزیز کتنی پائی جاتی ہے کونسی ایج گروپ میں پائی جاتی ہے کونسی اتنی گروپ میں پائی جاتی ہے کونسی کاسٹ میں زیادہ پائی جاتی ہے اور وہ کونسی جنڈر میں زیادہ پائی جاتی ہے اور کسی سب کانٹینٹ میں ہے کسی خاص سب کورٹینٹ میں ہی کیوں پائی جاتی ہے اب انس پائی جانا اور اس کے رسپیکٹرز کو تلاش کرنے کو ہم پریبیلنس سٹیڈی کہتے ہیں ڈیموگرائفک سٹیڈیز کہتے ہیں اور مثال کے طور پر کسی کمپنی نے پرنیشیس آنینیا پر ایک ڈرگ لانچ کی جو آٹیمن بی ٹویلڈ ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے اب اس علاقے میں اس جیزیز کے اس شہر میں اس جیزیز کے پیشنٹ ہی دس ہزار ہیں مثلا گجران والا میں پرنیشیس آنینیا کے پورے شہر کی سکرننگ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ دس ہزار مریضوں کو پرنیشیس آنینیا یا واٹیمن بی ٹویلڈ کی ڈیفیشنسی ہے تو اب وہ کمپنی اس جگہ پہ جو ڈرگ لانچ کرے گی وہ اتنے ہی مریضوں کے لیے کرے گی جتنے کہ وہاں پہ پیشنٹ پائے جاتے ہیں اور اتنے ڈیروشن کے لیے کرے گی جتنی لانگ لاسٹنگ وہ ڈیزیز ہے ایسا نہیں ہوگا کہ انہوں نے پانچ لاکھ سیرپ بنا لیے اور مریض پانچ ہزار ہیں تو یہ فارماسٹریکل انڈنسٹری کے لیے یہ جو پریویلنس کی سٹیڈیز ہیں اور اس فیکٹر میں معلوم کرنے کی جو سٹیڈیز ہیں وہ بہت زیادہ اہم رکھتی ہیں جس سے ہمیں مورٹیلیٹی ریٹ بھی پتہ چلتا ہے اور مختلف قسم کے ہمیں پتہ چل سکتے ہیں فیکٹرز پتہ چل سکتے ہیں جس کی اویرنس کر کے ہم لوگوں کو بہام فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور یقیناً اس ریسرچ سے کہ ہمارے اس پروسیس سے بہت سارے لوگوں کو کافی فائدہ پہنچا ہوگا ایک ہم نے سٹیڈی پڑھی تھی سکریننگ ٹیسٹ کی اور سکریننگ ٹیسٹ کے اندر جیسا کہ آپ نے سینسٹیویٹی اور سپیسیفیسٹی کو سنا جس کے اندر ہم مختلف قسم کے ٹیسٹ کر کے اس کی سینسٹیویٹی اور سپیسیفیسٹی کو معلوم کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ ہمارے معاشرے میں کینسر کے کتنے مریض ہیں کتنے پوزیٹیو ہیں اور کتنے نیگیٹیو ہیں اور کون سی قسم کا کینسر کتنا پایا جاتا ہے تو ہم نے مختلف قسم کی لیبز میں جہاں پہ کہ کینسر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان ساری لیبز سے یہ ڈیٹا ہم نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ہم نے کوئی سکریننگ کر لی پورے علاقے کی سکریننگ کر لی کہ اتنے ہزار لوگوں کو اس قسم کا کینسر ہے اب ان سے انٹرویو بیسٹ ہم نے سٹیڈی کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی کینسر کے مریض تھے وہ چاول چکن اور کولڈ رنگز کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ شدائی تھے اب نئے لوگوں کو ہم نے یا ان کے اندر ایک بات کامن تھی کہ ان کے چہرے پہ کوئی خاص قسم کے تغییر آ رہے ہیں یا ان کے کریکٹر میں کوئی خاص قسم کی چیز کامن آ رہی ہے تو وہ چیز سکریننگ ٹیسٹ کلائے گی جس کے ذریعے سے ہم اور مریضوں کو آسانی سے ایویڈ کر کے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ کہیں عام لوگ اور دوسرے سے نام لوگ تو اس مرش کی طرف نہیں جا رہے تو اورال ہمیں اس سارے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ہمارے بہت سارے لوگوں نے یعنی کیس میں بہت زیادہ تعاون کیا اب ایک جو ہمارے پروگرام کا کنکلوجن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مریضوں کا ڈیٹا جمع کریں ایک آپ کو ابھی اسی لیکچر کے اندر سکرین شیئر کی جائے گی ڈیٹا شیٹ کیسے بنائی جائے ڈیٹا شیٹ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بائیوگرافک ڈیٹا مریض کا ایج، ہائٹ، جنڈر، فادر نیم، نائی سی اس کے ایریا کی ٹائپس کے سمندری علاقے پر رہتا ہے پہاڑ پر رہتا ہے یا گاؤں پر رہتا ہے اربن ایریاز میں، پیری اربن ایریاز میں یا رورل ایریاز میں یا شہر کے وسط میں رہتا ہے جہاں پر کہ کہیں اوکسیجن کا دباؤ کام ہے کئی زیادہ ہے، کئی دھوان زیادہ ہے، کئی دھوان کام ہے کسی خاص فیکٹری میں کام کرتا ہے یہ سارا ڈیموگرافک اور بائیوگرافک ڈیٹا ہے یہ جمع کرنے کے وقت ہم نے اس کی ٹیمپرمنٹل ایریویشن کا چارٹ جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے تقیقاً چودہ پیرامیٹرز بنائے ہیں جس کے ذریعے سے ہم سائنٹیفک ایڈی کسی مریض کا ٹیمپرمنٹ ٹائپنز کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ٹیمپرمنٹ کے مطابق پر ہم اس کی کوئی ڈائیٹ پلین یا کوئی منزج، مرسل اور تبدیج جو ہے وہ اس کا نسخہ ہم اس کے لئے ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ہم بیفور، دورنگ اور آفٹر یعنی کے جو ہے اس کے شیڈول کے اندر ہم اس کی معلومات کو فیل کرتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ بھی کہلاتے ہیں جو کہ آپ کے پاس مریض جب علاج کے لئے آیا اور آپ کے علاج سے پہلے جتنے اس نے ٹیسٹ کرائے ہیں یا آپ اس کا عراض شروع کرنے سے پہلے جو ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں وہ سکریننگ ٹیسٹ کلاتے ہیں پھر دوسرے نمبر پہ بیس لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو دوائی کھلانے سے ایک دن پہلے آپ نے کرائیں اور اس کے فوراں بعد دوائی شروع کرائی آپ نے وہ بیس لائن ٹیسٹ کلاتے ہیں پھر اکارڈنگ ٹو ڈیزیز ہمارے بیو سٹیٹیشن اور کلینیشن جو ہیں جو ہمارے ماہر ہیں وہ آپ کو یہ ہیلپ کریں گے کہ کون سٹیس کتنے عرصے کے بعد کرائیں چاہتے ہیں مثلا ڈیابیٹیٹ پیشن کے اندر انسولین سکریننگ جو ہے وہ چھ مہینے کے بعد کروائی جاتی ہے ایچ پی ایونسی تین مہینے کے بعد کروائی جاتا ہے یا چار مہینے کے بعد بھی بعض ایکسپرٹس جویں انڈوائیس کرتے ہیں شگر جو ہے وہ ہفتے میں ایک دن فاسٹنگ کی اور ایک دن جو ہے وہ رات کے کھانے سے پینکی کروائی جاتی ہے لپیٹ پروفائل جو ہے وہ چھ مہینے میں ایک دفعہ کروانا ہوتا ہے ایلیٹی یوریا کریٹینین سال میں ایک دفعہ کروانا ہوتا ہے ایٹرسون سال میں ایک دفعہ کروانا ہوتا ہے تو اب انٹ ہے پورا شیٹ پلان کرنا کہ کون سٹیس کتنے کتنے عرصے کے بعد کون سی ڈیزیز میں کروانا ہے تو اس کے بعد جب اس کی جو کمپلینٹز ہیں ان کو ہم 4 3 2 اور 1 کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں مثال کہ اس نے کہا مجھے ہیڈک ہے میرے سر میں درد ہے اگر بہت شدید سر کا درد ہے اور اس سے برداشت نہیں ہو رہا تو یہ ایکیوٹ لکھا جائے گا اگر ذرا کم درجے کا درد ہے تو اس کو موڈریٹ کہیں گے اور بہت کم درد ہے تو مائل اور اگر نارمل ہے تو 1 لکھا جائے گا اس طرح ساری کمپلینٹز کو ہم نے گریڈنگ کرنی ہے ہر ہر وزٹ میں اس جیٹا شیٹ میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 سے 12 وزٹ ہم ایک ہی شیٹ میں پیشنٹ کے ہم کمپیرٹیو انیلیسز اس کی ایک ہی شیٹ میں کر سکتے ہیں اس کے بعد بہت سارے وریضوں کی شیٹ جمع کر کے ہم SPSS میں جو کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا ہمارے جو ماہرین ہے بیاسٹیٹیشن ہے وہ آپ کی ساری معلومات کو SPSS میں یعنی کہ جو ہے نا وہ اس کا ڈیٹا انپوٹ کر کے اور اس کے بعد آپ کو ریزرٹ میں کر کے دیتے ہیں کہ آپ کی ڈرگ اے جو ہے وہ اس بیماری میں بہت زیادہ مفید ہے ڈرگ بھی جو ہے وہ کم مفید ہے اور ڈرگ سی جو ہے وہ ایڈورس ایفیکٹ دے رہی ہے یا سائیڈ ایفیکٹ دے رہی ہے یا وہ موضوع نہیں ہے تو یہ ڈیٹا شیٹ جو ہے اگر آپ آدھیک ہو جائیں اس کے کچھ طرح سا تو آپ کو مشکل لگے گا آپ کے پیشنٹ کو بھی دورا ٹائم ٹیکنگ ہوگا لیکن جب آپ اپنے پچاس سے ساٹھ شیٹس اپنے پیشنٹ کی فیل کر لیں گے اور وہ یعنی کہ ہم آپس میں گیدر کرتے رہیں گے انیلیسز کرتے رہیں گے تو ہماری یہ جو بی ایم ایس گریجوٹ ہیں یہ آپ کے بہترین ہلپر ہیں آپ کے معاوین ہیں جو آپ کو یہ سارا کام آسان کر کے دے سکتے ہیں تو لہٰذا اگر آپ ان چیزوں کے ماہر نہیں بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جتنے ہمارے طبعہ اگرام ہیں مہدی جین ساتھی ہیں ان کو ان کے علاقے کے بی ایم ایس گریجویٹ کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ وہ ان کی ریکارڈ کیپنگ کر سکیں مثال کے طور پر میں آپ کو بھی ایک مثال دوں کہ میں ایک مطلب میں بطور معاوید کام کرتا تھا اپنی سٹوڈنٹ لائف میں تو میں نے دکھا کہ حکیم صاحب کے پاس ایک بون کینسر کا پیشنٹ آ رہا ہے اور ان کو ورم رسکمور کی ڈریسنگ کر رہے ہیں اور مصفیات کچھ دے رہے ہیں تو تین چار مہینے میں وہ پیشنٹ کیور ہو گیا تو میں نے یہ بات نوٹ کی کہ وہ پیشنٹ جو تھا جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں تھا اس کی کیمو تھریپی اور ایڈیو تھریپی ڈیو تھی لیکن وہ اس حکیم صاحب کی صرف مصفیات عدویات کے ذریعے سے نسرہ نمبر ناؤں اور دس کے ذریعے سے وہ پیشنٹ کیور ہوا جس میں شاہد راج راہتہ سربو کامن ڈیونا وڈیڈا سیا اور رسطور چاک سون اور کچھور وغیرہ شامل تھے اور اس کے بعد رسکمور کی ڈریسنگ سے وہ پیشنٹ کیور ہوا تو میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ اگر یہ سامنے آپ کے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے کلینک پہ اگر آپ اپنے کیمرہ مین سے اس کی تصویریں لیتے رہتے ہو ڈاکٹر صاحب سے یہ ڈیٹا بیفور ڈیورنگ آفٹر شیٹ اس کی فیل کرتے تو یہ کیس ریکورٹ بنتی اور وہ آپ کسی بھی اپنے معاون یا ملازم سے کہہ کے یہ پبلش کروا سکتے تھے تو اس میں جب تک یہ ہماری کلیبریشن کنٹینیو نہیں رہے گی اور آپس کی شیرنگ آف نالیج کنٹینیو نہیں رہے گی کتابوں کی ریئی ایڈیشننگ نہیں ہوگی ٹپ جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکے گی اور ٹپ سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ ساکے گا مثال کے طور پہ آپ کے مطلب میں جو پیشنٹ ٹھیک ہو رہے اس کا نالیج صرف آپ بھی کو ہے لیکن آپ ہمارے اس سی پی ڈی پروگرام کا یہ گروپ ہم نے ہمیشہ کیلئے بنایا ہے یہ اس لیے نہیں بنایا کہ پروگرام کے بعد یا یہ کورس ختم ہونے کے بعد یہ ڈیڈ ہو جائے گا نہیں اس کو ہم مستقل ایک ریسرچ گروپ کی شکل دیں گے اور مختلف کورسز جیسے ابھی ہماری کونسل کا ارادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ پیتھولوجی پر ٹیسٹ کے اوپر ایک پروگرام کروائیں گے اس کے بعد بھی آگے کچھ کورسز پرین کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے چل کے ایسے بھی گروپ مرتب کریں گے جس میں ہم آپ کے تجربات سے مستفیض ہونے کی پوری کوشش کریں گے اور جو ہمارے عطبہ ساتھی اپنے مطبوں میں کارنامہ یا انجام دے رہے ہیں اسے پوری دنیا کو روشناز کروائیں گے بہت جلد کونسل کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ریسرچ جنرل جس پہ ڈاکٹر حلیمہ اور ڈاکٹر آبیا اور ہمارے اور ساتھی بھی کام کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ آسف صاحب اور عدری صاحب اور فیصل عدرزالی صاحب مختلف تو ماشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کا یہ ڈیٹا انشاءاللہ ریسرچ جنرل میں بھی پبلش کریں گے آپ لوگوں نے تین مہینے جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیا آپ کی شکریہ اور آپ کی محبتوں کو ہم کبھی بھول نہیں سکیں گے اور آپ کی حوصلہ عوضائی تاہیات ساری انسانیت کے لیے ایک سنگے میل شابیتوں کی بہت شکریہ جزا کرلہ سلام علیہ